موسیقی نبسکار اسپورٹ لائٹ میں آپ سبھی کا بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ سون حسین آج بات کریں گے آزم خان کی کیونکہ آزم خان اکثر اپنے بیانوں کو لے کر سرخیوں میں رہتے ہیں اور ایک بار پھر ان کا بیان اس بار سرخیوں میں ہے آزم خان نیتہ تو بہت بڑے ہیں لیکن وقتب بے نم نستری دیتے ہیں کئی بار ان کے وقتب شالنتہ کی سیمہ لانگ جاتے ہیں ایک نہیں انیک دفعہ انہوں نے اس تریوں کو اپنے بیانوں سے اپمانت کیا ابنیتری جیپردہ کے لیے آزم خان نے نکرسٹ شبدوں کا پریوک کیا سنسد میں بھی غیر سنسدی وقتب کے لیے انہیں ماں بھی مانگنی پڑی اور اب چنابی منچ سے انہوں نے پھر گھٹیا بیان دیا ہے رامپور میں سبوہ پرتیاشی کے سمرتھن میں پرچار کی دوران آزم خان یہ کہتے نظر آئے کہ بھاچپا سرکاروں میں جو ان کے ساتھ ہوا ہے اگر انہوں نے ایسا کیا ہوتا تو بچے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے سے پہلے پوچھتے کہ آزم خان سے پوچھ لو بہار نکلنا ہے یا نہیں نکلنا ہے آزم کی یہ بیان باجی سماجبادی پارٹی کو نقصان پہنچا سکتی ہے اس بیان سے اپچناب میں بھاچپا کو بیٹھے بٹھائے ایک بڑا مددہ مل گیا ہے آخیر آزم خان کب تک اس طرح کے بیان دیتے رہیں گے آج اسی پر ہم بحث کریں گے لیکن اس سے پہلے پرتکریان سنتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی جب سے اپنی سرکار بنائی ہے تب سے آزم خان کے ان گھنیت کارڈوں کو دیکھتی آ رہی ہے اور ان پہ کاروائی کرتی آ رہی ہے ورنہ یہ آزم خان صاحب یہ وہی آزم خان ہیں جنہوں نے بھارت ماں کو ڈائن کہا تھا اور بندے ماترم کا ویروت کیا تھا پالیا میں ان کے اندر جب جنگرمن ہوتا ہے تب یہ نکل کر کے باہر آ جاتے ہیں جنگرمن کا ویروت کرتے ہیں اس دیس یہ دیس دروہ میں ان کو تو جیل چلے جانا چاہیے جو بھی کاروائی ہو رہی ہے کم ہو رہی ہے آج ایموسنل ہو کر کے جنتہ سے اوٹ مانگ رہے ہیں کہیں رو کر کے اوٹ مانگتے ہیں کہیں اب سبدوں کا اپریوک کرتے ہیں کہیں جیا پردہ کو کہتے ہیں کہیں محلاؤں پر ابدر ٹپڑی کرتے ہیں آئیسے وقتی کو تو کٹھور سجا دینی چاہیے یہ جگ ظاہر ہے کہ اتر پردیش سرکار میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے جس طریقے سے منتریوں کے ویباغ میں ٹرانسر پوشٹنگ ہو جاتی ہے منتریوں کو خبر نہیں ہوتی ہے اور جس طریقے سے دو ٹپٹی سی ام مکھ منتری بننے کا سپنا لیے ہوئے پورے پردیش میں چناؤں میں گھوم رہے ہیں اس لئے آدھر نے اکلیش یادو جی نے کہا کہ اگر سپنا آپ کا بڑا ہے تو لے آئیے سو ویدائک ہمارے سو ویدائک ان کے ساتھ ہیں اور سرکار بنا لے سماج وادی پارٹی ان کے سپنے کو پورا کرنا چاہتے ہیں سرکار میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا صرف ایک منتری ہے کسی نہ کسی طرح سے ستہ کو پرابت کر لینا تمام طرح کی بیان باجی بھارتی جنتہ پارٹی کے طرف سے بھی آتی ہے مگر اس پر کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے ویپکش کے لوگ کچھ اگر بیان دیتے ہیں تو اس پر مقدمے ہوتے ہیں اس پر کاروائی ہوتی ہے رہا جہاں تک آجم خان کا سوال ستہ جس طرح سے سرکار میں بیٹھے لوگ بدلے کی بھاونا سے راجنیت کر رہے ہیں یہ جگ جاہیر ہے اس میں بتانے کی آوشکتہ نہیں ہے اور ابھی پچھلے دنوں شیوپال پہ بھی جب پریوار ایک جوٹ ہوا تو سرکار نے تورن شیوپال کے خلاف جان شروع کر دی تھی یہ سب بدلے کی بھاونا سے اور جو کیا جا رہا ہے اور جو ستہ کے ساتھ ہے وہ آرام سے ہے اس کے اچھے دن ہے جو ستہ کے خلاف یا ستہ کے وپریت پرچار بھی کرے گا ان کے خلاف مقدمے ہوں گے ان کے خلاف ایڈی سی بی آئی سب جندہ کر دی جائے گی تو یہ وہی آزم خان ہے جنہوں نے دوہجار انیس کے لوگ سبہ چناؤ کے دوران بیبادت بیان دیا ہیٹی سپیش کے معاملے میں ان کی جو بیدھان سبہ کی صدس ستہ تھی وہ بھی رد ہو گئی اور بوٹ ڈالنے کا دھکار بھی چھین لیے گا چناؤ لڑنے سے بھی اب وہ چناؤی میدان میں نہیں کیونکہ چناؤ آئیوں نے اس پر بھی روک لگا دی ہے اسی پر ہم چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ ڈکٹر کوشل کانت مشرا جڑ چکے ہیں محمد عارف حبیب نیتا ہے سماجبادی پارٹی کے سید رزا ہے سینئر جنلسٹ ہیں بریشت پترکار ہیں آپ تینوں کا بہت سواغت اور جس طریقے سے رامپور کی بیدھان سبہ سیٹ ہے اس پر اپچناؤ ہو رہے ہیں پانچ دسمبر کو اس پر ووٹنگ ہونی ہے مددان ہونا ہے اس بار بڑی بات یہ کہ قریب پیتالیس سال بعد آزم خانجو کی چناؤی میدان میں نہیں ہے اس کی بڑی بھجا جس طرح سے چناؤی میدان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چناؤ آئیوگ نے ان کے چناؤ لڑنے پر روک لگا دی اور اسی کو لے کر اب پورا سیاسی گھمہ سان مچا ہوا ہے سپہ نیتا سے ہم جانیں گے کہ آخر کیوں آزم خان کو اس طرح کے بیبادت بیان دینے پڑ رہے ہیں جس طریقے سے ان کے بیبادت بیان کے بعد مہلاؤں نے بھی بیروت پردرشن کیا ہے عارب جی آخر کیوں آزم خان لگتار ایک کے بعد ایک بیبادت بیان دے رہے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے دوہجار انیس میں بیبادت بیان دیا ہے میٹی سپیچ دی اس کے بعد چناؤ آیوک کا ان پر ڈنڈا چلا اور اب ایک بار پھر چناؤں میدان میں یہ بیبادت بیان آزم خان صاحب کے بارے میں جو باتیں گو پہنے ہیں جو موجودہ حالات کر دیکھتا ہے کہ ہم آہ بھی بھرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ کتل بھی بھرتے ہیں تو چرچہ نہیں آپ کو یاد ہوگا دوہزار چودہ میں ابھی شاہ جی جب کتر پردیش کے پرمہاری بنائے گئے تھے تو ان کے اوپر ہیٹ اسٹیش کے معاملے مجھد پر مجھد پر خاملی میں درج ہوئے تھے کیا ہوا اس کا اے ڈی آر کی ریپورٹ ہے کہ سب سے زیادہ اٹھاون لوگ جو ایم پی اور ایمیلے ہیں اس میں سبتائیس لوگ بھارتی جنتہ پارٹیز ہیں جن کے اوپر ہیٹ اسٹیش کے معاملے آئیں اے ڈی آر کی کا ریٹا کہتا ہے کہ دوہزار چودہ دے تین سو تیئس معاملے درج دورتے ہیں اٹھ اسٹیش کی اور دوہزار چودہ سے دوہزار بیس اور بائیس تک دوہزار سے زیادہ معاملے درج ہوئے تھے جب دوہزار دوارہ میں مہاراست میں ایک ریلی ہو رہی تھی پردار منتری جی اس مجھ پر بیٹھے تھے اور شیوسینہ کے ایمیل سی قدم صاحب ہیٹ اسٹیش دے رہے تھے تو خود پردار منتری جی تعلید ہے جا رہے تھے تو آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ آزم خان اگر اپنا درد بیان کریں تو وہ ہیٹ اسٹیش ہو جاتی ہے اور جہاں ہیٹ اسٹیش واقعی ہی ہو رہی جس پر سپریم کورٹ کو کہنا پڑا کہ ہندو سما کے لوگ جو سنسد دھرم سنسد کرتی جس طرح کے ورمانستہ اور بڑکاؤ بھانچر دے رہے تھے کیسے سماس کے خلاف وہ اس پر سپریم کورٹ کو پھٹری تنہی پڑی لیکن ہم کر بھی کہا سکتے ہیں ہم نے شیر شروع میں ہی کہا کہ ہم آہ بھی بڑھتے ہیں تو ہو جاتے ہیں برناب تو آخر محلاؤں کو لے کر ہی کیوں بھی عبادت بیان دیتے ہیں اگر درد ان کا چھل گئے تو محلاؤں ہیں پھر ویروت کیوں کر رہی ہیں سڑکوں پر کیوں اتری ہیں نسکی طرح سے جو بیقی پیتالیس سال کے لازمی فیق سفر گئے جس کے دعاون میں کوئی داد نہ لگا ہو اور پچھلے تین سالوں میں اس کے اوپر سو سے زیادہ مقابلے درد کر دیے جائیں ان کو ان کا ووٹ کا عدیقات چھین دیا جائے ان کو ان کے بچے کو بند کر دیا جائے ان کی پتنی کو بند کر دیا جائے تو درد تو ہو گا ہی درد کو بیان کریں گے اب اس سے بھی اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو پھر ان کی زمان کار دیجئے دکٹر کوشل جس طریقے سے سبا کے جو آزم خانے وہ آروپ لگا رہے ہیں کہ سرکار جو ہے دواہ کی راجنیتی اپنا رہی ہے اور سنا میں بھی کہیں کہیں پولیس پریشاسن پر جس طریقے سے سرکار دواہ بنا رہی ہے پولیس پریشاسن جندہ پر دواہ بنا رہا ہے مدداتاوں کو کشلہ جا رہا ہے گھر توڑے جا رہے ہیں یہ آروپ بھی آزم خان لگا رہے ہیں یہ تو لوگ سبا میں بھی دکھا ان کا جرد تھا لوگ سبا میں بھی یہ ہوا اور آپ دیدان سبا میں بھی یہی کاروائی ہو رہے ہیں لیکن ان سب کاروائیوں سے ہم ایسے مددوں پر شرچہ کرتے ہیں جن میں سلطاق دکٹر کوشل یہ سر اپنی بات رکھیں دکٹر کوشل میں میں نے ساری بات سنی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آجم خان آروپ لگا رہے ہیں ایک ایسا آدمی جس کو کوٹ نے اس قابل نہیں سمجھا کہ اسے ووٹ دینے کا ادھکار رہے اس آدمی کے آروپوں کے بارے میں کیا کہنا جس کے اوپر کی ایسے ایسے آروپ لگے ہیں کہ بکری چوری کتاب چوری علماری چوری کرسی چوری مسین چوری اسمت چوری بس چوری ہی چوری مہلاؤں کے خلاف جس طرح کے آروپ لگاتے ہیں ارے یہ آروپ یہ تو کچھ نہیں جو بھانسڑ پر بھی بولا تھا اس کے پہلے وہ آرہ بھانسڑ یاد رکھیے جب انہوں نے ڈی ایم کیلئے کہا تھا اس ماں کی کوک پہ جا کے لات مارو جس نے ایسا ڈی ایم پہدا کیا تو یہ اس ناکارہ جوان والے جس طریقے اس کی بات کرتے ہیں جو بھارت ماں کو ڈائن کہہ رہا ہو ٹھیک ہے ایسے آدمی کے بارے میں میں کیا بولوں مجھے تو لگتا ہے آج کا پروگرام بھی ان کے بارے میں رکھنا ٹائم ویسٹ ہے پبلک کا کیونکہ اگر کوئی آدمی جس کو کوٹ لے کہا تو چناو میں ووٹ بھی نہیں ڈال سکتے ہو ایسے اپراد ہی ہو اس کے بارے مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کچھ بکتب دینا بھی چاہیے سید رہزا صاحب جس طریقے سے چناو کے سمیح ہی اس طرح کے بیان دی جاتے ہیں اور آزم خان تو اکثر اپنے بیانوں کو لے کر سرکھیوں میں رہتے ہیں ہیٹ سپیش کے معاملے میں ان کی صدد ستہ چلی گئی تین سال کی سجا ہوئی اور چناو لڑنے کا مددان کا بھی عدکار ان سے چھین لیے گیا اور آپ اس پورے سنٹیمنٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں ایسا ہے کہ جو آزم خان نے بیان دیا ہے یہ بیان تو ہمیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ شولے فلم کا ایک ڈالاک تھا ارے ساما سرکار ہم روپر کتنا انعام رکھے ہیں وہ کہتا تھا پورے پچاس لاکھ اور اس کے بعد وہ امجد خان صاحب جو ڈالاک دیتے تھے وہ یہ دیتے تھے کہ گاؤں میں جب بچہ رات میں روتا ہے تو ماں کہتی ہے سو جا نہیں تو گبر آ جائے گا تو بالکل ڈالاک اسی سے ملتا جلتا ہے یہ بھائی ایسا ہے کہ اگر ہم اتنی پریشانی دیتے تو اس کے بعد جو ہے وہاں ماں پوچھ لیتی بچے کو بھائی پیدا ہونا ہے کی نہیں پیدا ہونا ہے تو میں کہہ بھی نہیں پا رہا ہوں جو وہ کہہ گئے ہیں وہ کہتے ہوئے میں ذرا شرما رہا ہوں کہ میں کہوں کی نہ کہوں تو ایسی بات نہیں کہنا چاہیے آزم صاحب کو وہ پیتالیس سال تک سمجھے رادیت کیے ہیں ایم یو کے وہ انیسٹی کے وہ اسٹوڈنٹ لیڈر رہے ہیں تو ظاہر سے بات ہے ایک اتنی اچھی انیسٹی کا پڑھا ہوا شخص اس کے بعد سرکار میں رہ کر کے پاورفل منسٹر رہتے ہوئے ان میں کام کیا مطلب ان کو یہ دھیان دینا چاہیے کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں کیا سماج میں دینا چاہ رہے ہیں بہت سے اگزامپل ہیں لیکن ایسے اگزامپل نہیں دیے جاتے کہ جو سماج کو اور جس ورک کو دیا جا رہا ہے اس کو پسند نہ آئے مطلب یہ کیا کہنا چاہتا ہے یہ یا تو خیل ہے یا تو کوئی پریشانی ہے یا کوئی ظاہر سی بات ہے پریشانی ہونا چاہیے جس کے اوپر اتنے اتنے مقدمے لگے ہوں دماغی طور سے تو پریشان ہوگا جو آدمی عدالت سے جو ہے وہ سزا پان جائے تین سال کی اور جو نرواشان آئے جس کو کہہ دیا جائے کہ سب ووٹ کا عدیقار نہیں ہوگا تو پریشان تو ہونا چاہیے اس کو بالکل تو ہمیں لگتا ہے اسی پریشانی کے لہجے میں یہ اس طریقے کا آو باؤ کا جو ہے وہ بول دیتے ہیں اور یہ اچھی بات نہیں ہے کہ یہ ایک میسیج چلا جاتا ہے کہ بھر ایک مسلمان کمیونٹی کا ایک ورگ بھی اس میں وہ ہوتا ہے کمیونٹی کاری ایسا بھی ہو سکتا ہے کتنی نیچے اتر کے ایسے بات کر سکتا ہے کیونکہ جو کریکٹر ہے مسلمانوں کا وہ محمد صاحب سے کریکٹر لیا گیا ہے کہ اگر کورا بھی کوئی پھیک دے تو جھار کے نکل جاؤ تو اس طریقے کریکٹر جو ہے مسلمانوں کو پیش کرنا تھی یہ کیونکہ آپ ایک نظیر پیش کرتے کہ آپ اتنی اتنی بات جو ہے وہ بدھائک رہے منتری رہے تو آپ اپنا کریکٹر ایسا پیش کرتے کہ آپ کو لوگ اپنا آئیکان بناتے حساب یہ میرے آئیکان ہیں آزم خان ہم صاحب آزم خان کے پتچینوں پر چلنے والوں ہیں اب کوئی ایسا کہنے والا سماج میں نہیں ہے کہ ہم آزم خان کے پتچینوں پر چلیں گے کیونکہ ان کا جو کریکٹر دیکھا لوگوں نے زندگی میں وہ کریکٹر اچھا نہیں رہا گھمن گرود بات میں لہجے میں تلخ دیزی یہ سب کیا ہے بھائی بہت مہد پون بات آپ نے کہی سید صاحب عارب جی پیتالیس سال سے آزم خان ستہ میں رہے بیس سال سے سماجبادی پارٹی رامپور سیٹ پر ہے بکاس کاریوں کو لے کر آپ چنابی میدان میں کیوں نہیں جاتے ہیں جو کام آپ نے کیے ہیں جنتہ کو کیوں نہیں بتاتے ہیں اس طرح کے بیان دینے کی بیوادت بیانوں کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے آپ کو جو کام آپ نے کیے ہیں وہ آپ جنتہ کے بیچ بتائیے بوٹ مانگی رامپور کے بیتاس کے بارے میں کسی سے کچھ بتانا ہوں نہیں ہے کہنا ہی نہیں توکہ آپ دیکھیں گے اگر رامپور کے بارے میں تو وہاں کی سرکے وہاں کی ستائی بھی وہاں جو سماجبادی پارٹی کی سرکار لاؤ این آرڈر ملٹین تھا یہ ساری چیزیں آزم خان صاحب نے ملٹین کیا تھا چالیس سرکار جب بھی چار بار سرکار آئی تو آزم خان صاحب نے کام کیا ہے اور جو ایسی ایسا ڈرین پروجیکٹ کھڑا کرنا آج کی پریشتیوں میں جب کوئی گناہ بھی نہیں کرتا ہے اور اس کو ہر طرح کی سرکار لیکن گراؤنڈ زیرو پہ یہ چیزیں دکھائی نہیں دیتی ہے بے روجگار یوباؤں سے جب آپ جا کر پوچھتے ہیں توکہ نہ بیتے بیس پچیس تیس سالوں میں کچھ نہیں ملا ہے کسان پریشان ہیں مہلائیں پریشان ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میں آپ سے بھی یہی سوال کرتا ہوں میں آپ سے بھی یہی سوال کرتا ہوں کہ آج دیبیٹ ان سب چیزوں پر تو ہوتا ہے لیکن کہاں کبھی اس چیزوں پر بھی پوچھا جاتا ہے کہ دو ہزار چوزہ کے بعد آرکھی گوچھا کہاں چلی گئے بھوک بری میں ہم تاہ کھڑے ہیں ہم کو تعلیم مل رہی ہے کی نہیں مل رہی ہے ہم کو روجگار مل رہا کی نہیں مل رہا ہے مدداتا آج بھی کہہ رہے ہیں جب ہم مدداتاوں سے پوچھتے ہیں ہماری ٹیم نے بھی مدداتاوں سے بات چیت کی تو کہتے ہیں کہ آزم خان نے ہمیں کچھ نہیں دیا ہے بی جے پی کی جو کینڈر کی سرکار ہے کسان سممانیدی یوجنا کا لاب ہمیں مل رہا ہے پی ایم آباس بیٹے پچیس تیس سالوں میں آزم خان نہیں بن با پائے بی جے پی نے وہ کر دکھایا ہے سماج وادی لوہیا آباس یوجنا چلی تھی اسے لوگوں کو لا باندی کیا گیا تھا اور لوہیا آگرہی چیتر میں بھی چلاتن کی سرکار نے لوگوں کو لا باندی کیا تھا ہماری سرکار میں دو ہزار بارہ کی آدھر میں اکنی شہدوں کی سرکار میں اکنی جنائیت ہماری بیٹی اس کا اکتل تھا اگر ہم جنانے لگ جائیں گے تو سویرا ہو جائے گا اس لیے جو آج ہو رہا ہے آج ہم کو بتا دیں دکٹر کوشل کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے دکٹر کوشل آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں میں بولوں میں بولوں راشن بات رہے تھے آپ راشن پہ پابندی لگا دیتے ہیں آپ میں آپ راشن بند ہو گیا اب آواز پہ بھی ترہ ترہ کی باتیں آ رہی ہیں آپ نے روزدار کہا دیا آپ نے مہنگا کی اپنی پڑھا دیتی ہے یا تو امیر دکھ رہا ہے یا گرید دکھ رہا ہے آج دوہ جانس ہو جا کے بعد تو تم سے تم دکھ میں لگا تھا کہ کچھ لوگ ہیں جو جیوان یہاں پر اپنا کر رہے ہیں اپنا تنوار تلا رہے ہیں لوگوں کو پہا رہے ہیں لیکن آپ شکشہ سے لوگ انچیت ہو جا رہے ہیں روزدار سے لوگ انچیت ہو جا رہے ہیں بازاروں میں سنناکہ پڑا ہوا ہے البھری لگن میں میں خود پیشے سے بیاپاری ہوں اور بیاپار ترمالیس کی لوگیا ہے آج دیکھ پرسنٹ آن لائن ڈیڈی چالوں ہو گیا ہے آپ اس پر کیوں نے بات کر رہے ہیں ڈوکٹر کوشل جواب دیجی ڈوسری چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں دوسری چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہمارے سینئر جنرلیسٹ کہہ رہے تھے رضا صاحب اگر اوپر والے نے یہ کہا کہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے امتی ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ظلم ہو تو اس تک بیروت کرنا بھی سکھئے اور اگر آپ بیروت کرتے نہیں ہیں تو آپ عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں آزم خان صاحب نے جو باتیں کہیں ان کا ضرد ہے یہ ان کے ساتھ جو زیادتی ہیں ڈوکٹر کوشل چالیس سال میں ڈوکٹر کوشل سے جواب لیتے ہیں عریف صاحب سنشیر پر بات رکھی اپنے چالیس سال میں ایک پہلا معاملہ ڈوکٹر کوشل اپنی بات رکھیے ڈوکٹر کوشل غریب اور غریب ہوتا جا رہا ہے امیر امیر ہوتے چلے جا رہے ہیں بے روزگاری چرم پر ہے انہوں نے سب سے پہلے بات کی اپنے شاسن کی ان کے شاسن کو دیکھ لیجیے آپ جی یہ دیکھئے ریپورٹ اس میں یہ ہے یہ آپ کی ریپورٹ ہے ایک طرف سیفہی میں ان کا مہتسو چل رہا تھا دوسری طرف موجفہ نگر کے دنگے چل رہے تھے کیا یوپی کے موگیاں اگلیشن سب کو یہ حقیقت دکھائی نہیں دیتی کیا اسی جنتہ کے کروڑوں روپے اس طرح لکانے کا انہیں کوئی حق ہے اب دیکھ رہے ہیں ایک طرف سیفہی مہتسو چلنا ہے اور دوسری طرف جہاں موجفہ نگر کا دنگا اس کے جو بستاپیت لوگ ہیں ان کا لگا ہوا ہے مجمعہ موجفہ نگر کے دنگا میں ترسٹھ لوگ مارے گئے تھے چالیس ہزار سے زیادہ سے لوگ بستاپیت ہو گئے تھے ان کی ساسنوستہ میں سات اگست دو اجار بارہ میں دنگا ہوا پرطاپ گڑھ میں سات ستمبر دو اجار تیرہ میں موجفہ نگر چار ستمبر ساملی دو اگست کو لکھنو تو ان کی تو دنگوں کی فیریست اب بات آتے ہیں انہوں نے دوسری بات کی تھی یونیورسٹی کی بہت اچھا اچھا کیا چاہار یونیورسٹی کا ناکہ دیا آریت صاحب آپ نے اپنی بات رکھی میں بلکل بیچ میں نہیں بولا تھا یہ میں نے اپنی ریپورٹ نہیں دکھائی یہ اس سمیں کے میڈیا کی ریپورٹ ہے جو یہی میڈیا دکھا رہا تھا اب آتے ہیں جوہر یونیورسٹی بات کی جوہر یونیورسٹی بنی کیسے آجیون چانسلر بن گیا بکری چور آجیون چانسلر بن گیا انہوں نے مائنورٹی کمیشن سے گرانٹ لے کر کے کسانوں کی مزدوروں کی مجلوموں کی گریبوں کی جمین پہ کبجہ کیا اس کے بعد وہاں کی کتابیں علماریاں اور مشینیں چوری کر کے اپنے گھر میں رکھ لیا اس طرح کے آج ہم کھانے جوہر یونیورسٹی بنائی اس کے علاقے اگر ہم بات کرتے ہیں جو انہوں نے سپا کے ساسن کالک میں بتا دیتا ہوں دوہزار تیرہ میں اور دوہزار آج آج دوہزار اکیس کے میں حتیہ کا ریشیو بتاتا ہوں وہاں چھزار سے زیادہ سفا کے سمیں متیاں ہوئی تھی اس سمیں تین سو چھالیس ہتیاں ہوئی ہیں ریپ تین اجار ہوئے تھے اس سمیں دوہزار سے کم ہے لوٹ پہتیس سا ہوئی تھی اس سمیں تیرہ سا ہوئی ہے کہتی پانس چھال ہوئی تھی ابھی صرف پچاسی ہوئی ہے جوٹ پلوا ہوا تھا وہ چھے اجار سے زیادہ ہوا تھا ابھی پانس جار سے کم ہے چلیے عارف صاحب سنشیب میں جواب دیں گے سمیں کی کمی ہیں اس کے بعد ہم سید ریزہ صاحب کے پاس آئیں گے آپ کے لئے نعرہ دیتے تھے چل گنڈوں کی چھاتی پر موہر لگے گی آتی پر یہ کون کہتا تھا ہم نہیں کہتے تھے یہ آپ کے بوا جی جن کے ساتھ آپ نے ملکہ سرکار بنائی تھی ان کا نعرہ تو اسی گنڈا گردی کی سرکار سے ترسٹ ہو کر کے آپ کو گتہ پردیس کی جنتہ نے پہلی بار ایسا منڈیٹ دیا ہے گتہ پردیس میں ایک ہی سرکار کا دو بار چیف انیسٹر آیا ہے تو آپ کس کی بات اور کس کی بات کریں گے گنڈا گردی کی بتا دیا آپ کے بارے میں بلکل جواب دیں گے عارف صاحب عارف صاحب بتائیے ایک ایسا آدمی جس کے بارے ہمارے پروکتہ ساتھی جو ہے وہ ان کے بارے وہ مشہور ہیں کہ یہ لوگ آپ کے واضیگر ہیں اور جھوٹ بولنے میں مہارت حاصل ابھی آپ جب کائٹروں کی شروعات کر رہے تھے تو یہ بات سامنے آئی کہ کانڈریس کے پروکتہ نے کہا تھا کہ اگر بپرس میں کوئی کسی کو پر آسوک لگتا ہے تو اس کو بپرس سجا رہی جاتی ہے اور وہی آدمی پرکتہ بہت سنتا پاچی میں چلا جاتا ہے تو وہ آدمی مسئلی دھون کے ساتھ ہو جاتا ہے آپ نے کہا ابھی انتی آدمی کا ڈیٹرہ ہے کہ کورونا میں ہمارا انہر سے زیادہ مانگو درز مجھے تو معلوم نہیں مجھا پر نگر جنگہ کلانے والا موکہ بارچی جنگہ پارٹی سے بارہ لوگ گریفتار ہوئے تھے اور ہی چلے بھی جنگے ہو رہے ہیں کانڈریس پارٹی کے پروکتہ نکاح تھا آخری سوال میں سید رجا صاحب سے لینا چاہوں گا سمیہ کی کمی ہے عارف صاحب آپ نے بھی اپنی بات رکھی کوشل جی آپ نے بھی بات رکھی سید رجا صاحب آزم خان کے اس بیان سے سماجبادی پارٹی کو کتنا نفع نقصان ہوگا اور زمینی اس طرح پر کتنا پربابی رہے گا ان کا یہ بیان سنشیر پہ اپنی بات رکھی بھئی آپ سمجھئے میں یہ سمجھ نہیں پاتا ہوں کہ آزم خان پتہ نہیں ان کے موز سے نکل جاتی ایسی باتیں یہ خود جانبوچ کے نکالتے ہیں ہم ہر چناؤں میں کچھ نہ کچھ ایسا وہ بول جاتے تھے ہم کی لاسٹ میں آ کر کے سماجبادی پارٹی کو نقصان ہوتا تھا ہم چاہے وہ ڈائین کی بات ہو چاہے وہ ملیٹری کی بات ہو چاہے رچھا کی بات ہو اس پر بولنا تو کہیں نہ کہیں لاسٹ چناؤں میں ایسا بول جاتے ہیں کہ وہ آ کر کے ظاہر سی بات ہے کہ جو محلائیں ہیں فٹی پرتیشت وہ محلاؤں کو یہ بات بہت اچھی لگی نہیں ہے اس کا بیروت کیا ہے محلاؤں تو یہ کہنا اب یہ کہیں نہ کہیں یا تو سماجبادی پارٹی یہ بہت تیزی سے جو ہے وہ لوگ آکاس کی طرف جا رہے ہیں جو آزم خان کے بے کل قریبی قریبی لوگ تھے وہ جا رہے ہیں نویت صاحب جو کانگریز کی لیڈر ہیں اپنی پارٹی کو کچھ بینا سمجھتے ہوئے انہوں نے بی جی پی کو سمرتن دینی کی بات کہہ دی پارٹی سے وہ نکالے بھی گئے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ نور بانو ان کے بیٹے نویت سے آپ سمجھئے وہاں جو ہے وہ چھتیز کا آزم خان کا رہتا تھا آزم خان کی راجنیت نور بانو کا ویروت کر کر کہ ہی راجنیت کو پنپا ہے انہوں نے تو آپ سمجھئے کہیں نہ کہیں اندر خانے میں لوگ سمجھ چکے ہیں کہ آزم خان کو سزا ہو چکی ہے آزم خان راجنیت میں آئیں گے نہیں اپنی بی بی کو ایم پی راہ سبا بنایا اپنا منتری رہے اس کے بعد اپنے بیٹے کو ایم 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 بنایا سب اپنے گھری ملے لیا تو عام جنت آپ سمجھ چکی ہے وہاں بہت قائلے سے آزم خان کے راجنیت کو اس لیے وہاں کچھ کیا ہو سکتا یہ سمجھ بتائے گا جی پھلال بہت دھنیباد آپ تینوں مہمانوں کا چرچہ میں شامل ہونے کے لیے سمجھ کی کمی ہے تو پانچ دسمبر کو ووٹنگ ہونے ہیں اور اس دوران چنابی میدان میں دیکھنا ہوگا کہ آزم خان کے اس بیان سے سماجبادی پارٹی کو کتنا نفع نقصان ہوتا ہے چرچہ میں اتنا ہے مجھے دیجئے ازازت نمسکار